دلی دل بھرو کی ہے جہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے تھے لیکن لکی عرف لکشمنالال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں پڑھائی اور گرل پرنڈ ڈمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو کھالی سڑک پر موٹر بائک دندن آتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈیمپل کو بیٹھا ہوں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسے کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کی آس پاس دوڑاؤں گا تو سارے ڈلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا ہوا برنال بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنال کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی ابے گادے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹکارتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی ساری 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 سار لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ غرول باغ میں اس ستھ ایک چھوٹی سی میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمن میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمن لال لکھی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مجھ پوری تھی لائف میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنکھا کی نوکری ڈھونڈی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدھے اب اس کے پیسے کیا طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنکھا سے کٹے گا اور ایم آر پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ مچاتے ہوئے کہا گسے کی وجہ سے اس کی ناک فول گئی تھی اور لکھی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایم آر پی سے ڈبل کیوں سر جی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھین لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکھی کی کھوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لی لیکن اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا فون کی گھنٹی بچتے ہی لکھی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے فون اٹھانے کے لیے چلا گیا ہلو جی کرول باگ کے بیسٹ میڈیکل چمن میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام تھا یہ لکھی کی پیٹنٹ لائن تھی چاہے کہیں سے بھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکھی نے اپنی بات کہی ادھر سے جواب آیا وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاری پن اور ایک عجیب سی جلدبازی تھی جیسے ہی لکھی نے وہ آواز سنی پتا نہیں کیوں اسے وہ آواز جانی بہچانی سے لگی جی سر بتائیے آپ کا کیا آوڈر ہے ہاں تو لکھو ہارٹ پلے کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ٹیشو لکھی جو کی اپنا پین لے کر کھڑا تھا ہارٹ پلے کا نام سنتے ہی جھجک گیا اصل میں ہارٹ پلے نام کا ایک کنڈو ماتا تھا اور اس لیے اس کا نام سنتے ہی لکھی شرما گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈیکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرما آتی تھی ہلو بھائی لکھا کی نہیں لکھا اس آدمی نے پھر سے لکھی سے پوچھا جی سر لکھ لیا سر لکھی نے خسیا کر ہستے ہوئے کہا لکھ لیا تو پھر لے کر نکل اس لڑکے نے کہا اس کی آواز سن کر نا جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی سر میں سر لیکن سر باہر تو بارش ہو رہی ہے لکھی نے کہا اس نے دیکھا کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھڑ گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ سے چمن میڈیکل سٹور کا بورڈ بھی گر گیا تھا لکھی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا تمہارے مالک کو بتائی کہ تم ملوترہ جی کے لڑکے کو منع کر رہا ہو ہاں بتائے بارش ہو رہی ہے اس لئے سارا زمان اچھے سے تھیلی میں پیک کر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھے اس لڑکے نے کہا اور اس سے پہلے کہ لکھی آگے کچھ کہہ پاتا اس نے فون کار دیا ادھر سے لکھی کے دکان کا اونر اسے گھور کر دیکھا جا رہا تھا لکھی کے ہاتھ میں پن اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونی کی وجہ سے صبح سے اکہ دکہ گرہاں کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکھی کو دیکھ رہا تھا اور لکھی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمل لال نے کہا میں بہانہ نہیں کر رہا سر تھوڑی بارش دھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھئے کتنی دیز وارش ہے وہ پتہ نہیں کوئی مسٹر محلوترہ کا کوئی بیٹا کو زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائیکل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی لکھی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا مسٹر محلوترہ جی کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہیں چمن نے کہا پر لکھی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا بر بر کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گستے میں کہا ارے سر جی دو سو کے آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین گونے کا تو پٹرول ہی لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو الگ سے خرچا لکھی نے سمجھاتے ہوئے کہا وہ جاندہ تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینے والا چمن لال بولا کوئی بات نہیں تو جا چاہے جو ہو جائے گراہک ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی وہ ملوترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چابھی لکھی کی اور چھالتے ہوئے کہا لکھی نے چابھی لی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آ گئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائیک چلانے کو ملے گی پر وہیں دوسری طرف دکھی اس لیے ہوا کہ بائیک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو اس کی چپت بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رینکوٹ اور ہیلمٹ پہنتے ہوئے وہاں سے نکل گیا باہر آ کر بائیک کو دیکھا تو لکھی نے من میں سوچا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم بائیک تو چلانے کو مل رہی ہے دراصل لکھی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی لئے ایک موٹر سائیکل نہیں لے پایا تھا لکھی کی تنکھا ہی اتنی بھر تھی کہ صرف اس کے کمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ بجلی پانی کا بل اور ڈیمپل کے ساتھ مہینے میں ایک دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمپل کے کہی بات اکثر یاد آتی تھی لکھی اگر اگلے دو مہینے میں تنہیں بائیک نہیں کھری دی نا تو میں تیرے سے بریک اپ کر لوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمپل کو لکھی کے ساتھ بائیک پر گھومنے کی بڑی تمنا تھی لکھی کی اس اجار زندگی میں ایک وہی تو تھی جس کے لئے زندہ رہنے کو اس کا جی چاہتا تھا جب بھی وہ اس سے بائیک کی بات کرتی تو لکھی ڈیمپل کی اس بات کو ہس کر ٹال دیتا تھا وہ اپنے مند میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمپل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں اسے گھلے ملے تھے جیسے بادل برسات میں کھل جاتی ہے لکھی کو ڈیمپل بہت پسند تھی اور وہ اس کے لئے دنیا جہاں کی خوشیہ خرید کر لا دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمپل کو پلین میں بیٹھائے لیکن اس کے یہ سب خواب اس کم تنخواہ کی نوکری کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہونے والے تھے پر آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمپل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پتھ کھمانا چاہتا تھا وہ اسے دلی دکھانا چاہتا تھا چمن لال کو دینے کے لئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ رکھا تھا بس جلدی سے وہ یہ ڈیلیوری دے کر سیدھے ڈیمپل کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے ہوتل بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائک پارک کی اور سیدھے ہوتل کے اندر چلا گیا لکی نے ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسپشنسٹ کو بولا جی میں چمن میڈیکل سٹور سے آیا ہوں روم نمبر 303 کا آرڈر تھا سر ریسپشن پر کھڑا آدمی اس کے ہاتھ میں کالی تھیلی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس میں گیا تھا اور وہ مند ہی مند مسکاتے ہوئے بولا تھرڈ فلور پر ہے لفٹ سے چلے جاؤ رینکوٹی ہی اتار دینا جیسا اس آدمی نے کہا لکی نے ٹھیک ویسا ہی کیا اور لفٹ میں چڑھنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ تیسرے مالے پر پہنچ گیا تھا وہ روم نمبر 303 کے باہر پہنچا اور اس نے ڈور بل بجائی جیسا ہی دروازہ کھلا لکی نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا نمستے میں چمن میڈیکل سٹور سے لکی یہ آپ کا اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ کہہ پاتا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس نے اپنے سامنے جو دیکھا اس کے بعد اسے ایسا لگا کہ بند چھت کے نیچے بھی اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی گر گئی تھی اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ ڈیمپل ہی تھی اس نے ایک پرپل کلر کا نائٹ کاؤن پہن رکھا تھا اس کے کالے گھنے بال گھیلے تھے اور اس نے انہیں اپنے کندھے پر فیلا رکھا تھا اس کی خوشبو سے ہی یہ چیز صاف پتہ چل رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی ڈیمپل تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے دو بار اپنی پل کے جھپکا کر دیکھا لیکن دونوں بار ہی اسے اپنے سامنے ڈیمپل ہی نظر آئی تم یہاں کیا میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو لڑکی ڈیمپل نے الٹاوسی کے اوپر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ لڑکی یہاں آ جائے گا اس نے نہ تو صبح سے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے میسیز کا کوئی جواب دیا تھا وہ اپنے مند میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ اگلے دن خود ہی اس سے مل کر بول دے گی کہ اس کی طبیعت خراب تھی ڈیمپل بی بی کیا ہو گیا کس سے بات کر رہی ہو لڑکی اسے پہچان گیا تھا سالے راہل کے بچے تری حمد کیسے ہوئی میری ڈیمپل کو ہاتھ لگانے کی لڑکی نے جیسے ہی راہل کو دیکھا اس کے تن بدن میں مانو آگ سی لگ گئی تھی وہ اسے اس وقت اتنا برا مارنا چاہتا تھا اتنا برا پیٹنا چاہتا تھا جس کی کوئی حد سیما نہیں تھی لڑکی جس کالج میں پڑھتا تھا راہل اور ڈیمپل بھی اسی میں پڑھتے تھے اور وہ کالج راہل کے فادر کا ہی تھا ڈیمپل نے راہل کے پتا کی ایک کمپنی میں جوب پکڑ لی تھی اور راہل اس پر بہت لائن مارتا تھا لڑکی نے ایک دو بار ڈیمپل کو اس سے دور رہنے کے لیے بھی کہا لیکن ڈیمپل نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے آج بھی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا ڈیمپل ان دونوں کے بیچا گئی رک جاؤ ڈیمپل نے گسے میں کہا اور لکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا لکی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں کے بعد اس کا گسہ شاند ہو گیا اب ڈیمپل کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے اس نے لکی سے کہا لکی آج سے تمہارا اور میرا بریک اپ بریک اپ لکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی لکی کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے ڈیمپل کی اور دیکھا اور بولا ڈیمپل ہم پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور تم ہو کی مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لیے نئی بائک لینے والا تھا چل رہنے دے آج ہی یاد آئیے تجھے بائک کی ارے تیرے پاس مجھے باہر گھومانے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے پیسے تو ہے نہیں تو کہاں سے لے گا بائک اور اگر لے بھی لے گا تو اس میں پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا تیری آٹھ ہزار روپے مہینے کی نوکری اس میں ہو گئی ہے سب لوگ ہستے میرے اوپر جب میں سروجنی میں تیرے ساتھ گھومتی ہوں میں ایسی لائف نہیں جینا چاہتی لگی میں تیری طرح گریب نہیں رہنا چاہتی تُنہیں مجھے فسایا تھا اللو بنایا تھا تُنہیں مجھے اس لیے میں نے راہل سے مائچ اپ کر لیا ہے آجسی یہی میرا بوائی فرنڈ ہے ڈیمپل نے گستے میں کہا اچھا تو بیبی یہ ہے تمہارا وہ بیکار سا ایکس بوائی فرنڈ راہل نے پوچھا اور ڈیمپل کے بگل میں آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لکی کے ہاتھ سے تھیلی اٹھائی اور اس میں سے ہارڈ پلے کا پیکٹ نکال کر اسے چڑھانے کے لیے اسے ہوا میں لہرانے لگا باپرے اس سے بدقسمت انسان اس دنیا میں اور کون ہوگا راہل نے اس کی ٹانگ کھیچتے ہوئے کہا لکی کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے غصے سے ڈیمپل کیوں دیکھا اور اپنی ہاتھوں کی مٹھی بھیج لی پھر وہ وہاں سے نکل گیا ابے پیسے تو لے جا سب کچھ فریح میں دیتا جائے گا کیا راہل نے زور سے ٹھاہا کے لگاتے ہوئے کہا لیکن لکی بنا اس کی بات سنتے ہی نکل گیا اس کے دماغ میں ڈیمپل کے کہے شبد کونج رہے تھے اس نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ڈیمپل اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی جس انسان کے لئے وہ اتنا کچھ کرنا چاہ رہا تھا اسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی لکی اتنا ہتاش ہو گیا تھا کہ بوری طرح سے رونے لگا اس بار وہ لفٹ سے نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ایک ہی ایک سیڑھی اترنے کے ساتھ اس کی آنسو آنکھوں سے چھلکتے جا رہے تھے جب اس کی آواز سن کر کچھ لوگ اپنے کمرے سے باہر آئے تو لکی نے ترنت اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا اسے زندگی میں پہلی بار پیار ہوا تھا اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف اس کا پیار بلکہ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی لکی جیسے ہی باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر اندھیرہ ہو گیا تھا آسمان میں تیز بجلی کڑکی اور بارش جو تھمی تھی ایک آئیک پھر سے چھما چھم پرسنے لگی یہ دیکھ لکی کے تھمے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے چھلک گئے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی آخر آج اسے ڈمپل کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر بسانی کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے پہلے ہی اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا لکی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا پر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے آگے چل کر یہی دکھ اسے خوشی دینے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکی کو پریشان کر رہی تھی وہ تھی اس کی مالی حالت اس کی جیب اتنی تنگ تھی کہ اسے فٹی ہوئی جیب کی پینٹ پہن کر گھومنا پڑتا تھا کبھی کبھی تو لکی صرف روٹی کھا کر دن کٹ لیتا تھا وہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھا کام پکڑ سکے لیکن اسے کوئی کام دینے کو راضی نہیں تھا اس نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسہ دیتے ہوئے من میں سوچا کہ ڈمپل پر خرچ ہونے والے پیسے بچ جانے سے شاید اس کے حالت سدھر جائیں گے پر پھر بھی وہ رات و رات رئیس نہیں ہو جانے والا تھا اس نے اوپر آسمان کی اور دیکھا اور زور سے چلایا اگر اتنا ہی انلکی بنانا تھا تو پھر نام لکی کیوں رکھا بھگوان وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا اتنی زور سے چلایا اس کی آواز سے آس پاس کھڑے لوگ ایک بار تو ڈر گئے تھے لکی اوپر ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل گئے تھے جیسے ہی وہ فوٹ کر رونے کو تھا تب ہی اس کے فون پر ایک میسج آیا جیسے ہی لکی نے اپنا فون نکال کر اس میسج کو پڑھنا شروع کیا اس کی تو آنکھیں ہی جمک گئیں اچانک اس کے آنسو ہسی میں بدل گئے اور وہ زور زور سے وہیں سڑک پر ناچنے لگا اس میسج میں لکھا تھا پریوار کی ریسرچ اور پریوار کے نرنے کے حساب سے اگروال پریوار کا وارش لکشمن لال اگروال ورف لکی نے گریبی ابھیاز کی پریشہ کو پاس کر لیا ہے اور آج سے ہی وہ اس زمین اور اس جائدات کا مالک ہو جائے گا جو پریوار نے اس کے نام کر رکھی تھی اس میسج کو پڑھنے کے بعد پر برسات میں بھی اس کا چہرہ سورج کی طرح کھل اٹھا تھا لکی نے اس میسج کو پڑھ کر ختم کیا ہی تھا کہ اس کے فون پر بارش کی بوندے جمع ہونے لگی تھی لکی نے تھوڑی دیر کی خوشی منانے کے بعد یاد کیا کہ وہ سچ میں قریب نہیں تھا اصل میں اس کے پریوار نے اسے ایک پریوار میں ڈال رکھا تھا جس کا نام تھا غریبی ابھیاز پریشہ اس پریشہ کے تحت لکی کو اگروال خاندان میں اس کے نام کی زمین اور جائدات پر تب ہی حق ملنے والا تھا جب وہ اس پریشہ کو پاس کر لیتا اچانک سے اسے یاد آیا کہ وہ غریب نہیں تھا بلکہ غریب ہونے کی پریشہ دے رہا تھا حالنکہ پریشہ دیتے دیتے اسے آٹھ برس ہو چکے تھے اس لیے اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کبھی پریشہ کو پاس ہی نہیں کر پائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہ جائے گا اچھا ہوا چلی گئی اب ملنا کبھی لکی نے ہوتل کی تیسری منزل کی اور دیکھا اور پانی کی اندر ہی اپنا پیار پٹک دیا وہ ڈمپل کو کوس رہا تھا اس نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور پھر سے چمن میڈیکل سٹور جانے کے لیے بڑھنے لگا اگلے دن جب لکی کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا اٹھا اور تیار ہو کر شہر کے سب سے بڑے بینک نیو سیٹی بینک پہنچ گیا نیو سیٹی بینک نہ صرف شہر کا سب سے بڑا بینک تھا بلکہ وہ سب سے امیر بینک بھی تھا وہاں پر شہر کے سب سے امیر لوگوں کے ہی پیسے جمع کیے جاتے تھے لکی وہاں پیسے کو نکلوانے کیلئے جا رہا تھا نیو سیٹی بینک ساؤتھ دلی میں بسا ہوا تھا اور اس کے دروازے کے باہر مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدھی بھائی اب اس میں سے کونزی نہیں گاڑی لے گا لکی نے من ہی من سوچا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کل تک تو وہ ایک موٹر سائیکل تک نہیں خرید پا رہا تھا اور آج وہ ایک کار اور وہ بھی اتنی مہنگی کار خریدنے کی سوچ رہا تھا پھر اس نے اپنی نظر گاڑی پر سے ہٹائی اور بینک کے اندر جانے لگا اس نے دیکھا کہ بہار بہت بھیڑ تھی اور مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنے لوگ بینک کے اندر جا رہے تھے کہاں دواؤں کی بدبو اور کہاں یہ خوشبو اس نے ایک بہت ہی گہری سانس کی اندر زیادہ سے زیادہ خوشبو کو سمیٹنی کی کوشش کرتے ہوئے اپنے من میں سوچا لیکن اگلے ہی پل اس کے من میں سنکوچ پیدا ہو گیا تھا رات و رات لکی کی قسمت تو بدل گئی تھی لیکن اس کے کپڑے نہیں بدل پائے تھے اتنے بڑے بینک میں وہ وہی کپڑے پہن کر آ گیا تھا جو وہ اکثر اپنے کام پر پہن کر جاتا تھا پیسے لیتے ہی نا سب سے پہلے نئے کپڑے کھریدنے ہیں لکی نے اپنے آپ سے کہا اور پھر بینک کے اندر داخل ہونے لگا جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اسے آواز آئی آوچ لکی تھوڑا سا ہر بڑی میں دکھائی دے رہا تھا اور اس جلدبازی کے چکر میں وہ ایک لمبے بال والی لڑکی سے جا ٹکر آیا تھا جو کی اس کے بگل میں ہی چل رہی تھی ماف کرنا میں آپ کو دیکھ نہیں پایا سوری لکی نے ترنت اس سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگتے ہوئے کہا اس لڑکی نے اتنے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے کہ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی تھی اس لیے سوری بولتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی لکی کے ہاتھ اس کے سامنے جڑ گئے تھے لیکن جب اس لڑکی نے لکی کے کپڑے اور اس کے ہلیے کو دیکھا تو اس نے اپنی ناک بہت سی کوڑ لی وہ لگ بگ ہر روز اس بینک میں آیا اور جایا کرتی تھی لیکن اس نے آج تک اس بینک کے اندر لکی جیسے فٹیچر آدمی کو گھستے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس کے بالوں میں سے آولے کے تیل کی گند آ رہی تھی اس نے گصے بھری نظروں سے لکی کی اور دیکھا اور بولی کیوں نہیں دیکھ پائے میں کیا ٹرانسپیرنٹ ہوں تمہیں اتنی بڑی لڑکی دکھائی نہیں دیتی اس سے پہلے کی بات آگے بڑھتی اس لڑکی نے دیکھا کہ اس بینک کی مینجر یاسمن پٹیل ان دونوں کی اور بڑھ ہی چلی آ رہی ہے اس نے بھی لکی کو دیکھ کر ویسے ہی شکل بنائی تھی جیسی شکل اس لمبی لڑکی نے بنائی تھی یاسمن نے اس لڑکی سے پوچھا اور پھر گھن بھری نظروں سے لکی کی اور دیکھنے لگی لکی تمتماتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا جا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس نے اتنی زور سے بھی دروازہ نہیں کھولا کہ اسے چوٹ لگ جائے لیکن اصل میں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے نہیں بلکہ اس کے کپڑے کو دیکھ رہے تھے یاسمن نے لکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور نہ جانے اس کے مند میں کیوں شک پیدا ہو گیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس کام سے آئے ہیں یاسمن نے بڑی مشکل سے اپنے جہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے کہا وہ اس کا خلیہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں کا کسٹمر تو نہیں تھا لکی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا ہاں وہ میں اپنا پیسہ نکلوانے کے لئے آیا تھا پیسے نکلوانے کے لئے آئے ہو یاسمن نے لکی کی بات کو ہی دہراتے ہوئے کہا ویسے تو وہ لکی کی بات پر زور سے ہسنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کابو میں کر لیا تھا لکی کی بات سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاگل تھا جو یہاں زبردستی خوزا چلا آ رہا تھا ہاں تو کیا آپ کے پاس کارڈ ہے یاسمن نے اسے آگے پوچھا نیو سیڈی بینک کا کارڈ حاصل کرنا ایک بہت ہی مشکل بھرا کام تھا اگر کسی کو بھی اس بینک کا کارڈ لینا تھا تو سب سے پہلے اس آدمی کو اپنے خاتے میں کم سے کم پانچ لاکھ روپے جمع کروا کر رکھنے پڑتے تھے تب جا کر اسے کہیں کارڈ ملتا تھا لیکن لکی تو پہلی بار ہی یہاں آ رہا تھا اس لئے اس کے پاس کارڈ ہونے کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں تھی لکی جب یاسمن کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تو یاسمن نے پھر اسے پوچھا میں پوچھ رہی ہوں کیا آپ کے پاس کارڈ ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ لکی پاگل ہی تھا جو کہیں سے بھاگ کر سیدھا ان کے بینک میں آ گیا تھا کارڈ؟ نہیں کارڈ نہیں میرے پاس لکی نے اس کے سوال کا جواب دیا اور وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے ہی اس لمبے بالو والی لڑکی نے لکی کا جواب سنا تو وہ خل کھلا کر ہس پڑی یاسمن کو تو صرف لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے لیکن وہ لڑکی تو اپنے مند میں مان چکی تھی کہ یہ لڑکا کوئی پاگل ہی ہے جو کہیں جھوپر پٹی سے یہاں آ گیا ہے اس سے پہلے کی آگے کوئی کچھ کہہ پاتا اس لمبے بالو والی لڑکی کے پتا وہاں آ گئے اور بولے چلو بیٹی ان کے ہاتھوں میں کچھ کاغزات تھے لکی نے دیکھا کہ انہوں نے مہنگا سا سوٹ پہن رکھا تھا اس لڑکی نے یاسمن کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور بولی یاسمن دیکھو اگر اس طرح کے سڑک شاپ لوگ تمہارے بینک میں ایسے ہی گھستے چلے آئے نا اور باقی کسٹمز کو پریشان کرنے لگے تو تمہارے بینک کی ایمیج اور اس کے شیئرز دونوں کو کافی نقصان ہوگا ایک مینجر ہونے کے ناتے تمہیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آگے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس لڑکی نے کہا اور اپنے پتہ کے ساتھ بینک کے باہر چلی گئی اپنا دھیان رکھنا کوئل میڈم مینجر نے اس کی گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آتے ہوئے کہا آج تو وہ بال بال بچ گئی تھی کوئل اور اس کے پتہ اس بینک کے سب سے پرانے اور سب سے وفادار کسٹمرز تھے اگر آج یاسمین انہیں ناراض کر دیتی اور وہ اس کے بینک سے اپنا خاتہ بند کروا دیتے تو شاید یاسمین کی نوکری تک جا سکتی تھی اور یہ سب ہو رہا تھا اس پاگل لکی کی وجہ سے اسے جلد سے جلد یہاں سے بھگانا پڑے گا یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور پھر بینک کے اندر آنے لگی یاسمین اسے اپنے بینک سے باہر نکالنے کے طریقے کے بارے میں سوچ رہی تھی مگر جیسے ہی وہ بینک میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ لکی وہاں تھا ہی نہیں ہرے اب یہ کہاں چلا گیا اس نے اپنے آپ سے پوچھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن لکی وہاں بھی نہیں تھا یاسمین کو اچھے سے پتا تھا کہ وہ اس کے سامنے تو باہر نہیں نکلا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ بینک کی اندر ہی تھا لیکن یاسمین اسے ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی کچھ دیر تک بینک کے سارے کونوں کو دیکھ لینے کے بعد یاسمین کو لگا کہ شاید لکی یہاں بہت ہی اے سہج محسوس کر رہا ہوگا اور جب وہ کوئل کو دروازے پر چھوڑنے کیلئے آئی تب اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی نکل گیا ہوگا چلو جان بچی یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی جیسے ہی اس نے آج کے دن کی پہلی فائل اٹھائی تھی اسے کسی ایک کی چھلک دیکھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ لکی ہی تھا ہرے یہ کہاں چھپا ہوا تھا یاسمین نے اپنے آپ سے ہی کہا اور ترنت فائل کو ٹیبل پر رکھ کر وہ آفیس کے باہر آ گئی اس نے دیکھا کہ لکی بینک کے وی آئی پی لانچ کے باہر کھڑا تھا اور اس کے خمبے کی آڑ کی وجہ سے وہ یاسمین کی نظر سے باہر ہو گیا تھا اب یاسمین کو تو وہ مل گیا تھا لیکن اس کے لیے اس سے بھی بڑی ایک اور مسئیبت کھڑی ہو گئی تھی لکی جس کمرے کے باہر ابھی کھڑا تھا اس کمرے کے اندر شہر کے سبھی رئیس لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا بینک کے سلسلے میں یا پھر کسی دوسرے کام کے سلسلے میں وہ سبھی لوگ یہیں آ کر بات کیا کرتے تھے اس کمرے کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے کروڑوں روپے اس بینک کے خاتے میں جمع تھے اب اگر ایسے میں لکی وہاں گھوش جاتا تو سب لوگ مل کر یاسمین کی گردن پر چڑھ جاتے رکو جہاں ہو وہی کھڑے رہو یاسمین زور سے اور ساتھی گسے سے چلائی باقی کے لوگ جو ہاں کھڑے تھے وہ یاسمین کی یہ چیک سن کر ڈر گئے تھے کچھ لوگوں کو اس کی اتنی زور سے آواز کرنے کی وجہ سے گسہ بھی آ گیا تھا اور یاسمین سب سے مسکراتے ہوئے معافی مانگ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ لکی کو کسی بھی طرح سے اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا ارے یار یہ آدمی ہے یا گدھا یاسمین نے اپنا ہی سر پیٹتے ہوئے کہا اور وہ بھی اس کمرے کے دروازے کی اور بڑھنے لگی اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے لوک ہو گیا تھا باپ رے یہ کیسا آدمی ہے بینہ پرمیشن کے اندر گھوسا تو گھوسا لیکن دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا ہب یاسمین کی سانسیں فولتی جا رہی تھی اس کا جی ہے سوچ کر گھپرائے جا رہا تھا کہ نہ جانے اندر لکی اور اس ریلیشن مینجر کے بیچ کیا ہو رہا ہوگا ادھر جیسے ہی لکی کمرے میں داخل ہوا وہاں کا کسٹمر ریلیشن مینجر جو کی سوفے پر فیلہ ہوا تھا وہ اسے دیکھتے ہی اچانک سیدھا بیٹھ گیا ہلو سر کیسے ہیں آپ اس کے موں سے بنا لکی کو دیکھتے ہوئے یہ شب نکلے اسے یاد تھا کہ اس کمرے میں کچھ خاص لوگ ہی آتے تھے اور جو بھی آتے تھے یاسون ان کے آنے کی خبر اسے پہلے ہی دے دیتی تھی لیکن اس وقت جو آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا نہ تو وہ کہیں سے بھی وی آئی پی لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کا کوئی رشتے دار تھا کون ہو بھئی تم کیا چاہیے تمہیں اس مینجر نے بیس سال کے جوان لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا میں یہاں اپنا پیسہ لینے آیا ہوں لکی نے سیدھے مدے کی بات کو مینجر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تمہارے پاس ہمارا سپریم کارڈ ہے مینجر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا نہیں نہیں میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے لکی نے کہا تو پھر ہم تمہیں کوئی پیسہ نہیں دے سکتے شلو ابھی دروازہ کھولو اور سیدھا بار نکلو مینجر نے کہا اور سوفے پر سے اٹھ گیا نہیں میں اپنا پیسہ لیے بینا نہیں جاؤں گا یہاں سے لکی بھی زد پر اٹھ گیا ارے بولا نا بینا کارڈ والے کو پیسہ نہیں ملتا ہے اور وہ بھی پیسہ ہوگا تب تو ملے گا نا مینجر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا ارے پیسہ ہے تب ہی تو نکالنے آیا ہوں سا لکی نے کہا دیکھ فالتو کی بیعث مت کر صبح صبح ورنہ میں سیکیوریٹی کو بلا لوں گا تو وہ لوگ مار مار کر باہر نکالیں گے تجھے لکی یہ سن کر گھبرا گیا تھا مینجر کے چہرے کا گصہ اسے صاف نظر آ رہا تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بھلے ہی اس کے پاس کارڈ نہیں تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اگروال خاندان کا لڑکا نہیں تھا جیسے جیسے مینجر اس کی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا لکی کا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا مینجر کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سنکی تھا اور وہ اسے دھککہ مار کر باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھی رہا تھا کہ اچانک گھبرائے ہوئے لکی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا فنگرپرنٹ اس نے اپنا انگوٹھا کمرے میں موجود اس مینجر کے سامنے اٹھاتے ہوئے کہا فنگرپرنٹ کونزا فنگرپرنٹ مینجر نے چوکتے ہوئے پوچھا ارے ارے آپ نے کہا نہ کہ آپ کو کارڈ چاہیے پر میرے پاس کارڈ نہیں ہے فنگرپرنٹ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے یہاں فنگرپرنٹ سے بھی پیسے نکلتے ہیں یہ کہتے ہی لکی نے ایک راحت کی سانس لی تھی لیکن مینجر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر لکی کو فنگرپرنٹ کی جانکاری ملی کیسے تم فنگرپرنٹ یوز کرنا چاہتے ہو مینجر نے لکی کو گھورتے ہوئے پوچھا لکی کی شکل اور اس کا خلیہ مینجر کے لیے اس کی باتوں سے میل نہیں کھا رہا تھا ہاں میں فنگرپرنٹ یوز کرنا چاہتا ہوں سا لکی نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا اسے اس طرح دیکھ تو مینجر اور بھی کنفیوز ہو گیا تھا مینجر نے سوچا کہ اسے ایک چانس دینا چاہیے اس لیے اس نے لکی کو فنگرپرنٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی وہ اپنی ٹیبل کے پاس گیا اور اس کے دراز میں فنگرپرنٹ والی مشین پھونے لگا دو تین ڈرور میں جھانکنے کے بعد آخر کار اسے وہ مشین مل گئی تھی چپ چپ یہاں پر اپنا انگوٹھا لگا مینجر نے مشین کو آگے بڑھاتے ہوئے لکی سے کہا لکی نے اپنی فٹی ہوئی پینٹ کے پچھلے حصے میں اپنا انگوٹھا پوچھا اور پھر اس مشین پر لگا دیا دو سیکنڈ بعد مشین میں سے ایک آواز آنی لگی اس کی اندر ایک لالبتی چل رہی تھی اور وہ زور زور سے بیپ کر رہی تھی دیکھا تمہارا فنگرپرنٹ میچ نہیں کر رہا ہے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ کوئی کھاتا نہیں ہے اس بینک میں تمہارا مینجر نے لکی کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا اپرادی تھا مینجر اس کی پینٹ کی اور دیکھنے لگا اسے لگ رہا تھا کہ لکی نے اپنی جیب میں کوئی ہتھیار چھپا رکھا تھا اور وہ مینجر کو بے وکوف بنا رہا تھا اس سے پہلے کہ لکی اپنی جیب سے کوئی بندوق یا بم نکالتا مینجر نے اپنا فون نکالا اور پولیس کا نمبر لگانے لگا لکی نے اس کی سکرین پر دیکھ لیا تھا کہ وہ سو نمبر پر فون لگا رہا تھا لکی بری طرح سے گھبرا گیا تھا وہ بہتی اتصا اور جوش میں اندر تک تو چلا گیا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں فسنے والا ہے لکی بینک کے اندر داخل تو ہو گیا تھا لیکن جب مینجر نے اس سے پیسے نکالنے کے لئے کارڈ مانگا تو اس کے پاس کارڈ نہیں تھا اس کی فٹے حال حالت دیکھ کر پہلے ہی مینجر کو گصہ آ رہا تھا اور اس میں لکی نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ وہ فنگرپرنٹ سے پیسے نکلوانا چاہتا تھا لیکن پانی تب سر کے اوپر سے نکل گیا جب انگلی میش نہیں ہوئی مینجر نے فون نکالا اور پولیس کو فون لگانے لگا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو دیکھئے سر میری بات سنیے میں کوئی کرمنل نہیں ہوں ہو سکتا ہے میں نے غلط انگلی لگا دی ہو پس آپ میں کو ایک لاسٹ بار فنگرپرنٹ لگانے دو لیکنے مینجر نے لکی کو دھمکاتے ہوئے کہا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں مشین اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا تھا اس نے اپنے سکرین پر پولیس کا نمبر کھول رکھا تھا اور اس کا انگوٹھا ہرے بٹن پر ہی ٹکا ہوا تھا ادھر لکی نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اپنے پینٹ سے صاف کیا اور بھگوان کا نام لے کر اسے اس مشین پر لگا دیا جیسے ہی اس کی انگلی اس مشین پر پڑی اب کی بار پھر مشین سے ایک آواز آئی اور وہ چمک کر ہری ہو اٹھی تب ہی مینجر کے موبائل پر ایک میسج آیا مینجر نے اس میسج کو پڑھنا شروع کیا جیسے ہی مینجر نے اس میسج کو دیکھا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس مشین پر چمکتی لائٹ کو دیکھتے ہوئے لکی کی آنکھیں بھی چمک آئی تھی لکی اس ہری بٹی کو دیکھتے ہی جھوم اٹھا تھا اور پھر اس نے مینجر کو گھور کر دیکھا اس کا دماغ میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی جو مینجر اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا رہا تھا ادھر مینجر نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے اور خسیا کر ہنستے ہوئے گھا لکشن سر پلیز مجھے مجھے معاف کر دینا سر میں اس برانچ میں نیا نیا آیا ہوں اور اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہو میں اس برانچ کا کسٹمر مینجر شوشکانت فرماؤں پلیز آگے بھی میرا دھیان رکھنا سر پلیز سوری سر ہاں ہاں ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے خاتے میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں لکھی نے کہا اور وہ اب سوفے پر بیٹھ گیا مینجر اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کے خاتے کی جانکاری اپنے فون پر ہی نکال رہا تھا اس نے اپنے فون پر ادھر ادھر کچھ انگلیاں چلائی اور بولا ہو گیا سرہ آپ کے خاتے میں اس وقت نبے کروڑ اسی لاکھ ستر ہزار چھے سو پچاس روپے رکھے ہوئے ہیں سر شوشکانت کے خود کے ہوش اتنی بڑی رقم کو دیکھنے کے بعد اڑ گئے تھے اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آدمی کے خاتے میں اتنا پیسہ بھی ہو سکتا تھا لکھی کی شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی عمر بیس سے بائیس سال سے زیادہ نہیں تھی ایسے میں اگر اس کے خاتے میں اتنا سارا پیسہ رکھا ہوا تھا تو یہ واقعی بہت بڑی بات تھی شوشکانت اپنے مند میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے 99% لوگ ہی اپنی پوری زندگی کام کرنے کے بعد بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے تھے جتنا کی لکھی کے خاتے میں اتنی چھوٹی سی عمر میں رکھا ہوا تھا لیکن لکھی نے ادھر جب اس کے فون میں اپنے خاتے پر پڑی ہوئی جانکاری کو دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا اسے لگ رہا تھا کہ اسے ترنت اتنے پیسوں کے حساب سے اب اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے ورنہ اس کے ساتھ وہی ہونے والا تھا جو آج بینک میں اس کے ساتھ ہوا تھا ارے سر خاتے میں پیسے کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر مینجر نے پھر سے اپنی فون پر انگلیاں پھر آئی اور بولا سر ایک تو آپ کے خاتے میں ایک فراری جڑی ہوئی دکھا رہا ہے سر اس کے علاوہ آپ کے خاتے میں دو کلو سونی کی سو اینٹے رکھی ہوئی ہیں پانچ کلو سونی کی بیس اینٹے پیکاسو کی تین اصلی پینٹنگ ہیں بیس ہیرے ہیں چوبیس کیرٹ کے اور اور بھی بہت کچھ ہے سر مینجر نے ہافتے ہوئے اور اپنے پسی نے صاف کرتے ہوئے کہا اتنا سارا دھن دیکھنے کے بعد چشکاند کی آنکھیں تو باہر ہی نکل آئی تھی اس نے کبھی لکی جتنا امیر آدمی اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا پیسہ اور سونا اور جائداد اس کے پاس تھا اس کا دس پرسنٹ بھی اس پرانچ میں کسی اور کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے چلو مجھے کارٹ دے دو دوں لکی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے کہا جی سر میں ابھی آپ کے لئے ایک نیا کارٹ بنوا دیتا ہوں مجھے بس دس منٹ دیجئے سر بس دس منٹ ششکاند نے کہا اور پھر لکی کے سامنے ہی نکل گیا جتنی دیر میں لکی نے اپنے فون پر پھر سے اس میسیز کو کھول کر دیکھا اتنی دیر میں مینجر اس کے لئے ایک چمکتا ہوا سپریم کارڈ لے کر اس کے سامنے آ گیا تھا لیکن اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں مینجر کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کارڈ لکی کی سمپتی کے آگے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مینجر اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس برانچ میں اس سے بڑا اور کوئی کارڈ نہیں تھا اس لئے فیلال وہ لکی کو یہی دے سکتا تھا اس نے اس کارڈ پر لکی کا پورا نام لکشمن علال اگروال گدوا دیا تھا لیجے سر آپ کا کارڈ پاسورڈ وغیرہ سر آپ کو ای میل پہ مل جائے گا ششکاند نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ لکی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ادھر لکی نے اس کارڈ کو اولٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر وہ باہر نکلنے لگا ششکاند کا مند تو یہی کر رہا تھا کہ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے جائے لیکن اس کی ڈیوٹی اسی آفیس میں تھی اور وہ کسی کو باہر چھوڑنے نہیں جا سکتا تھا پھر بھی وہ لکی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے آگے آگیا تھا ادھر یاسمین اپنے کیبن میں اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا ایک پل کو تو اسے لگا کہ لکی پاگل نہیں بلکہ بدماش تھا کوئی اور اس نے ششکاند کو بندی بنا لیا تھا لیکن جب وہ لکی کے لیے کارڈ لانے کے لیے اپنے دفتر سے باہر آیا تو یاسمین کو لگا کہ کچھ گڑبر نہیں ہوئی تھی پھر یہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں اس نے اپنے آپ سے پوچھا ششکاند کو سرکشت دیکھ بینک کے باقی لوگ بھی دروازے پر سے پیچھے ہٹ گئے تھے ویسے بھی اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس دوڑے چلے جاتے تھے ششکاند کا خوف ہی ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی جھلک بھر سے کھڑا کرمچاری جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا لیکن ایک بر ششکاند کے باہر آنے کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں آیا تھا اور نہ ہی لکی کمرے سے باہر آیا تھا ادھر یاسمین پریشان ہوئے جا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی گڑ بڑ ہوا تو سب سے پہلے اس کی نوکری جانے والی تھی اس نے بڑی مشکل سے اور محنت کر کے اس نوکری کو حاصل کیا تھا اور وہ کسی پاگل کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی جیسے ہی پریشان یاسمین نے اپنی نظر اٹھا کر پھر سے اس کمرے کی اور دیکھا تو پایا کی لکی بہت ہی آرام سے اس کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا اے رکو تم اس طرح نہیں جا سکتے یاسمین زور سے چل لائے اور بھاگتے ہوئے لکی کے پاس چلی گئی تمہاری حمد کیسے ہوئی زبردستی ہمارے وی آئی پی روم میں گھسے چلے جانے کی یاسمین نے گھسے میں پوچھا اس کا من تو یہی کر رہا تھا کہ وہ ابھی لکی کا گربان پکر کر اسے چھک جھوڑ دے لیکن اس نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا نا آپ سے میں یہاں صرف اپنا پیسہ لینے آیا تھا اور کچھ نہیں لکی نے کہا اور مسکرانے لگا یاسمین نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سپریم کارڈ تھا اور وہ اس کی انگلیوں کے بیچ چمک رہا تھا یاسمین کے دماغ میں آیا کہ لکی نے یہ کارڈ کہیں اندر سے چورا تو نہیں لیا اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چوری کر کے بھاگتا یاسمین زور سے چل لائی سیکیورٹی اس کی آواز کو سنتے ہی دو بندوق والے کارڈ بھاگے بھاگے یاسمین کے پاس آ گئے یہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے پکڑو اسے لکی نے جب یاسمین کے موہ سے یہ بات سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ پاتا سیکیورٹی والوں نے اسے دھر دبوچ لیا تھا اور پھر اس کی جیب ٹٹولنے لگے تھے ادھر یاسمین نے دیکھا کہ اس سپریم کارڈ پر اس نے اپنا نام بھی گدوا لیا تھا تمہاری اتنی حمد کہ تم نے ششکان سر کو ڈرا کر اپنا نام بھی لکھا لیا اس پر اس کی جیب چیک کرو یاسمین نے گصے سے کہا دونوں میں سے ایک گارڈ لکی کی جیب ٹٹولنے لگا تھا لکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی اس سے سمجھ کیا رہی تھی اگر اسے اس کے خاتے یا اس کی سمپتی یا صرف اس کے پریوار کے بارے میں بھی پتا چل جاتا تو بھی یاسمین اس کے پیروں میں گر جاتی اس سے پہلے کی لکی اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتا ایک گارڈ بولا مادم اس کی جیب میں تو کچھ نہیں ہے بلکہ پھٹی ہوئی جیب ہے اس کی تب ہی اس کی بات سن کر دوسرے سپاہی نے کہا مادم خوش رکھتا ہے یہ اسی جیب میں چاکو رکھ کر لائے ہو اور اس کو نکالتے وقت اسی چاکو سے اس کی جیب فٹ گئی ہوگی مجھے جو ایسا ہی لگ رہا ہے دوسرے سپاہی نے اپنی لڑکھراتی زبان میں بولا ارے پاگل ہو کیا یہ سب آپ لوگ کیا بول رہے ہو چشکا اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ بول پاتا ایک گارڈ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مروڑ دیا تھا ادھر یاسمین اپنے مند میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ چاکو لائے تھا تو پھر وہ چلا کہاں گیا تھا باپ رے اچانک سے یاسمین کی آنکھیں بڑی سی ہو گئی تھی اسے لگا کہ لکی نے اس چاکو سے ششکانت کا خون کر دیا تھا یاسمین نے ترنت اپنا فون نکالا اور پولیس کو فون ملاتے ہوئے کہا ہیلو پولیس تیشن میں نیو سیٹی بینک سے بول رہی ہوں ہمارے بینک میں ایک سنکی چور گھوس آیا ہے اور اس نے ہمارے کسٹمر مینجر کا خون کر دیا ہے فون رکھ دیا تب تک دونوں گارڈ نے لکی کو نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا تھا اور اس کے سر پر بندوق تان دی تھی جیسے ہی باقی لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تو وہ سب لوگ بھی لکی کے آس پاس گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے اندر بیٹھے مینجر نے جب اس حلچل کو دیکھا تو وہ بھی اپنا سارا سسٹم بند کر کے باہر آ گیا ارے کیا ہو رہا یہ سب اس نے زور سے آواز دیتے ہوئے پوچھا جیسے ہی سب لوگوں نے اس کی آواز سنی تو وہ چونک گئے اور ششی کانت ورما کی اور دیکھنے لگے دیکھنے والوں میں یاسمین بھی شامل تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کا منیجر تو زندہ ہے اور صحیح سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا سر آپ زندہ ہیں یاسمین نے خوشی اور آشر بھرے بھاؤ کے ساتھ ششی کانت کی اور دیکھتے ہوئے کہا لیکن اگلے ہی پل اس کے خوشی کی جگہ دکھ نے لے لی تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی تھی یاسمین نے اپنی ہی زبان کٹ لی تھی اور اس کے جلے پر نمک چھڑکا ششی کانت میں اس نے کہا میں کیوں اتنی جلدی مڑنے لگا اور تم نے یہ سب کیا دماشا لگا رکھا ہے اس نے کہا اور پھر اس بھیڑ کی اور بڑھنے لگا جیسے ہی وہ آگے آیا اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے لکی کو گن پوائنٹ پر بیٹھا رکھا ہے ہرے کس نے کیا کس نے کیا یہ ششی کانت ترنت لکی کی اور دوڑا اور اس نے اس کے پاس کھڑے دونوں گارڈز کو ہٹا دیا پھر لکی کو اٹھانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اس کی اور بڑھا دیا اور بولا سر آئیم آئیم ریلی سوری سر اس بیوکوفی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں سر آئیم آئیم ریلی سوری سر ششی کانت اس کے پیرو میں ہی گرنے کو ہو گیا تھا لکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا اور پھر یاسپین کی اور کھوڑنے لگا آپ پوچھ رہے تھے نا یہ کس نے کیا اس نے کیا یہ اور اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے پولیس کو بھی بلا لیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ میں کوئی کرمنل ہوں جس نے آپ کا کھون کر دیا ہے اور آپ سے یہ کارڈ چرا کر بھاگ رہا ہوں یہ کارڈ جو آپ نے مجھے دیا ہے لکی نے یاسپین کی اور انگلی دکھاتے ہوئے گسے میں کہا اچانک ہی سب لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ کر یاسپین کو دیکھنے لگے تھے یاسپین گھبرائی ہوئی سی فرش پر تو کبھی چھت کو دیکھے جا رہی تھی یاسپین جو میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے ششی کانت نے یاسپین کو گھورتے ہوئے گسے میں پوچھا اس کی آنکھوں میں چھپے گسے کو یاسپین برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس لئے اس کی نہ تو لکی سے اور نہ ہی ششی کانت سے نظر ملانے کی ہمت ہو رہی تھی پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا چپ رہنا اس وقت اس کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا تھا اس لئے اس نے کہا سر یہ سب میری گلتی ہے سر یہ میری بہت بڑی مسل انڈرسٹیننگ ہے سر مجھے لگا کہ یہ زبردستی اندر گھوسائی ہے اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ سے زبردستی یہ کارڈ بنوالی ہے اور پھر آپ کو مار دیا ہے سر میں اب آسو ہی آگئے تھے مینجر نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا یاسمن جیسی سمجھدار لڑکی اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتی تھی اس نے لکی کو پہچانا ہی نہیں تھا خیر مینجر کو لگا کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی جب وہ خود لکی کو نہیں پہچان پایا تھا تو پھر یاسمن کیسے پہچان پا دی اس لئے اس نے سوچا کہ سب کے سامنے اسے کچھ کہنے سے اچھا تھا کہ وہ یاسمن کو ایک کونے میں لے جا کر لکی کی سچائی بتا ہے سشکانت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خیج کر اپنے ساتھ خمبے کے پاس لے گئے اور بولا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے ارے یہ لکشمن اگروال ہے لکشمن اگروال خاندان کا وارث تمہیں پتا ہے نا کہ اگروال خاندان کا خاتہ ہمارے بینک کی جتنی بھی شاکھائیں ہیں اس میں سب سے بڑا خاتہ ہے یاسمن نے جیسے ہی یہ نام سنا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر نیو سیڈی بینک اتنی اچھائیوں پر پہنچا تھا تو اس کے پیچھے اگروال خاندان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اس بات کا ذکر اس سے تب بھی کیا گیا تھا جب اس نے ناکری جوائن کی تھی تمہیں پتا ہے اس لڑکے کے نام پر کتنی پراپرٹی ہے یہ اپنے دم پر اس پورے ایریا کو خرید سکتا ہے چشکانت نے یاسمن سے کہا یاسمن جیسے جیسے لکی کو دیکھی جا رہی تھی وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہی تھی لکی کبھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اب سب سے پہلے تو پولیس کو فون کرو اور ان سے کہو کہ ہم سے گلتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جا کر تم ان سے بھی معافی مانگو اور اگر انہوں نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری قسمت ورنہ سمجھ لینا کہ تمہاری نوکری چلی گئی ششکانت نے کہا اور دوڑ کر لکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ادھر یاسمن ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی ابھی ابھی جو ششکانت اسے بتا کر گیا تھا وہ یاسمن پچا نہیں پا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا بینک اس چھوٹی سی مینجر کے چکر میں اپنے سب سے بڑے کسٹمر کو چھوٹنے والا تو نہیں تھا اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے یاسمن نے نراش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور پھر اپنی جیب سے فون نکال کر پولیس تھانے میں فون لگایا جیسے ہی یاسمن نے پولیس والوں سے یہ کہا کہ اس سے گلتی ہو گئی اور جسے وہ بدماش سمجھ رہی تھی اصل میں وہ بدماش نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے رئیس کا بیٹا تھا تو ادھر سے آواز آئی میڈم سوری لیکن اب تو گاڑی نکل گئی ہے وہاں پہنچتی ہوگی اب آپ کو جو بھی کہنا ہے انسپیکٹر صاحب سے کہہ دینا اور اس پولیس والے نے فون کارٹ دیا مر گئے یاسمن نے اپنے آپ سے نراش ہوتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ تھر تھر کامپ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اب اس کے پاس لکی سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا لیکن اگر لکی سر نے مجھے معاف نہیں کیا اور رلٹا میرے اوپر ٹیف میشن کا چارج لگا دیا تو یاسمن نے اپنے آپ سے کہا اور وہ اب اور بھی زیادہ گھبرا گئی تھی اس نے دیکھا کہ لکی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا چشکانت پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لکی کو شاند کروا سکے لیکن لکی وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا یاسمن اس کے پاس پہنچ گئی تھی ویسے تو وہ جانتی تھی کہ اسے معافی مانگنے سے اس کی قسمت بدلنے والی تو تھی نہیں پھر بھی اس نے ایک بار کوشش کرنی چاہیے اور لکی سے کہا سر میں آپ کو غلط سمجھ رہی تھی سر ایکشولی آپ کے یاسمن نے اس کے کپڑے کو دیکھا اور ایک سانس لیتے ہوئے آگے بولی سر پلیز مجھے معاف کر دیجئے سر میری انٹینشن آپ کو ہرٹ کرنے کی بلکل بھی نہیں تھی میں تو جو کچھ کر رہی تھی بینک کی سیفٹی کے لیے کر رہی تھی سر یاسمن نے گر کر آتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگی ایس اوکے کوئی بات نہیں ہے لکی نے کہا اور اس کے ہاتھ سے اپنا سپریم کارڈ لے کر نکل گیا یاسمن کو اپنے کانوں پر تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ معنی نہیں پا رہی تھی کہ لکی نے اسے معاف کر دیا تھا ادھر لکی کو اپنے آپ پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات و رات اتنا امیر ہو گیا تھا آخر لکی اتنے پیسوں کا کیا کرنے والا تھا لکی نیو سیٹی بینک سے اپنا سپریم کارڈ لے کر نکل رہا تھا اصل میں اسے کلاس میں جانے میں دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ بینا یاسمن سے کچھ کہے یا اسے سبق سکھائے وہاں سے نکل گیا تھا لکی دلی یونیورسٹی کے ہی ایک کالج میں پڑھتا تھا جیسے ہی وہ کالج کے اندر داخل ہوا اس کے پیر ایک کیچڑ سے بڑے گڑھے میں پڑ گئے اوہ شیٹ اس نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے جوتوں کو پاس کی سڑک پر صاف کرنے لگا وہ کالج ایڈمینسٹریشن کے دفتر کی اور دیکھ کر اسے کوز رہا تھا کالج کی سڑکوں پر اتنے سارے گڑھے ہو گئے تھے لیکن وہ لوگ ایک بھی گڑھا نہیں بھروا رہے تھے جب بھی لکی اس چیز کی کمپلین کرنے کے لیے وہاں جاتا تو وہ اسے یہ کہہ دیتے کہ فنڈ ہی نہیں ہے اس نے جیسے تیسے اپنا جوتا تو صاف کر لیا تھا لیکن وہ اپنی پینٹ پر لگے کیچڑ کے داگ کو صاف نہیں کر پایا تھا وہ باتروم کی اور جا پاتا اتنے میں کلاس کی گھنٹی بچ گئی وہ بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچا اس نے دروازے کے باہر سے ہی دیکھا کہ پروفیسر کملنات مشرا پوڈیم پر آ گئے تھے اور انہوں نے آج کی لیکچر کی شروعات بھی کر دی تھی جیسے ہی ان کی نظر باہر کھڑے لکی پر پڑی تو ان کی آنکھیں نے راشا سے بھرائی ادھر لکی کا سر بھی شرم سے جھگ گیا تھا اور اسے اندر ہی اندر برا لگ رہا تھا کالیج میں جتنے بھی پروفیسر تھے ان میں سے کملنات جی کو لکی سب سے زیادہ پسند کرتا تھا باقی پروفیسر سے یہ بات جانتے تھے کہ لکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جوب بھی کرتا تھا اس لئے اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں تھا اس لئے وہ بھی لکی کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے کچھ لوگ تو پوری کلاس کے سامنے اس کا مزاگ بھی بڑھاتے تھے لیکن صرف کملنات جی ہی ایسے پروفیسر تھے جو اس کے ساتھ برابری کا ویوہار کرتے تھے لکی بینا کچھ کہے ویسے ہی اپنا سر نیچے جھکائے کلاس میں داخل ہو گیا جیسے ہی اس کے پیر کلاس میں پڑے سبھی لوگ اس کی اور دیکھنے لگے ابے یہ فٹیچر کب سے لیٹ آنے لگا سورج پشتم سے اگ سکتا ہے لیکن یہ کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا آج کیا ہو گیا ایسے ایک لڑکے نے لکی کو چڑھاتے ہوئے کہا آبے یار اس کی پینٹ تو دیکھ کتنی گندی ہے بھائی کلاس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کم سے کم کپڑے تو ڈھنگ سے پینٹ کیا یار دوسرے لڑکے نے کہا اور اس کی یہ بات سن کر اس کے پاس بیٹھی لڑکی ہستی اور پولی آرے کہاں سے پینٹ کراتا کپڑے کے لیے تو پیسے ہیں نہیں اس کے پاس ایک یہ کپڑا ہے اس کے پاس بہت ہے اس کے لیے کلاس میں بیٹھے سب ہی لوگوں نے لکی کے اوپر ففتیاں گسنی شروع کر دی تھی ہر کوئی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ لکی یہ سب آج ہی سن رہا تھا اس طرح کی ففتیوں کا سامنا وہ روز کرتا تھا روز اسے ایسی باتیں سن کر برا بھی لگتا تھا اور آج بھی اس نے اپنا سر نیچے تو جھکا لیا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان لکی آج کتنا لکی ہو کر آ رہا ہے جیسے ہی کلاس میں بیٹھے بچوں کا شور بڑھنے لگا ادھر سے کملنات جی نے چلاتے ہوئے کہا آپ اس میں بات کرنا بند کرو اگر تم لوگ اس طرح بات کرتے رہو گے تو میں آگے نہیں پڑھاؤں گا سبھی لوگ شانت ہو کر ان کی بات سننے لگ گئے تب تک لکی بھی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا کملنات جی نے پھر سے پڑھانا شروع کیا اور پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے کی ان کی نظر بار بار لکی کی اور جا رہی تھی لکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کملنات جی ایسا جانبوچ کر کر رہے تھے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں لکی کے لیے دھیر سارا گصہ بھرا ہوا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے پروفیسر کی امیدوں پر خرا نہیں اتر رہا تھا تھوڑی دیر میں کملنات جی کی کلاس ختم ہو گئی بچوں آج کی کلاس یہی ختم ہوتی ہے کل آپ سب کو کیا کام کر کے لانا ہے وہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے کل ملتے ہیں آپ سب سے کملنات جی نے کہا اور ایک کلاس کے باہر چلے گئے جیسے ہی وہ باہر گئے پیچھ والے دروازے سے کسی کی آواز آئی ڈمبل جیسے ہی وہ آواز سب کے کانوں میں پڑی سب لوگ کلاس کے پیچھ والے دروازے کی اور دیکھنے لگے وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ڈمبل کا نیا بوائی فرنڈ جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا ڈمبل کے پاس چلا گیا ڈمبل کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی راہل اس کے پاس پہنچا ڈمبل نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں کسی ہار کی طرح ڈال دیے اور اس کی باہوں میں جھوم اٹھی ادھر راہل نے بھی ڈمبل کو سب کے سامنے چوم لیا تھا یہ نظارہ دیکھتے ہی سب کی نظریں لکی کے اوپر جاتے کی سب کو ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ ڈمبل لکی کی گرل فرنڈ ہے کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا ڈمبل کو راہل کی باہوں میں دیکھ کر لکی کے تن بدن میں آگ تو لگ گئی تھی لیکن پھر بھی وہ شانت ہو کر وہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے گصے پر کابو کر لیا تھا ارے بھائی لکی کیا ہو رہا یہ سب ڈمبل راہل کے ساتھ کیسے اس کے ایک دوست نے آ کر لکی سے کہا ہونے دینا یار چو ہو رہا ہے چھوڑنا لکی نے کہا اس کا اس بارے میں کسی سے بات کرنے کا کوئی من نہیں ہو رہا تھا ارے بھائی تجھے پتا ہے وہ راہل کتنا چالو آتنی ہے ابھی تک اس کالیج کی پانچ لڑکیوں کو فسا چکا ہے اور یہ ڈمبل چھٹی ہے لکی کے دوست پریتم نے اس سے کہا اس کی یہ بات سنتے ہی لکی نے پریتم کو گھور کر دیکھا پریتم کو لگا کہ لکی کو اس کی بات کا بورا لگا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا اور بولا کوئی بات نہیں بھائی سب کی اپنی اپنی لائف ہے یہ کہہ کر لکی ڈمبل کی اور دیکھنے لگا جو کی راہل کی باہوں میں اترا رہی تھی وہ جانتی نہیں تھی کہ لکی چاہتا تو یہیں کھڑے کھڑے راہل اور اس کے پتا کو ان کے کاروبار سمیت خرید سکتا تھا ادھر جیسے ہی راہل اور ڈمبل کی نظر بھی لکی پر پڑی تو وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کیلئے اس کے سامنے سے گزرنے لگے اچھا لکی سنا ذرا اچانک سے ڈمبل لکی کے سامنے رکی اور بولی اس نے ابھی بھی راہل کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈال رکھا تھا پھر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل نکالا اور اس کا کور کھول کر لکی کے مو پر فینک دیا اور بولی اب کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس لئے مجھے تمہارے اس بیکار سے کور کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو لکی نے اس سے کچھ نہیں کہا اور نیچے گرا وہ کور اٹھا کر اپنی ٹیبل پر رکھ دیا بیبی اس نے تمہیں کور گفٹ کیا کور کون گفٹ میں دیتا ہے بھائی راہل نے اس کے سامنے ہی ڈمبل سے کہا راہل لکی کو نیچے دکھانے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا لکی اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا ڈمبل نے راہل کی اور دیکھا اور بولی بیبی بات یہ ہے کہ جس کی موبائل خرید کر گفٹ کرنے کی آقات نہیں ہوگی وہ صرف کوری تو گفٹ کر سکتا ہے نا اور کیا کوئی بات نہیں بیبی میں آج ہی تمہیں ایک نیا فون دلواتا ہوں آ جاؤ چلتے ہیں کانوٹ پلیس اور وہاں سے لاتے ہیں بیبی کے لیے ایک نیا نیا فون راہل نے کہا لکی کا من تو یہی کر رہا تھا کہ وہ زور سے راہل کے اوپر ہنسے لیکن اس نے اپنی ہنسی کو روک لیا تھا ہاں بیبی ہم نے ایک پہلے نیا فون کھڑی دیں گے اور پھر اس فون کی پارٹی بھی کریں گے اور اس کے بعد آج ڈمبل نے کہا اور راہل کے چہرے پر انگلیاں فرانے لگی راہل بھی اور لکی بھی اس کے اشارے کو سمجھ گئے تھے ڈمبل کیلئے برا لگ رہا تھا وہ من ہی من یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈمبل تھوڑا سا بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی تو آج لکی اس کے لیے فون کی پوری دکان خرید کر رکھ دیتا بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے تیرے سامنے یہ سب ہو رہا ہے اور تو بس مسکرائے جا رہا ہے گصہ نہیں آ رہا تجھے پریتم نے لکی سے پوچھا نہیں یار جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے جو ہوتا ہے وہ بھی اچھے کے لیے ہوتا ہے اس لیے چلے آئے چھوڑ لکی نے کہا اور پھر رہول اور ڈمبل کی اور دیکھنے لگا اب ان دونوں کی نظر لکی کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ اندر سے بھوک گئے دونوں کی دونوں ہی یہ سب صرف اور صرف لکی کو جلانے کے لیے کر رہے تھے لیکن وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کا اور ڈمبل کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا جب اپنی اس باتوں کا لکی کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں دکھا تو ڈمبل رہول سے بولی بیبی چلو یہاں سے بیبی نہیں بیبی حبی آج سے تم مجھے حبی بولو گی اور میں تمہیں بولوں گا میری پیاری وائفی رہول نے کہا اور لکی کے سامنے ہی ڈمبل کو شوم لیا یہ دیکھتے ہی لکی تھوڑا سا جلد بھون تو گیا اور اس کا جواب بھی وہ رہول کو دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے کہا ڈمبل یہ سب کیوں کر رہی ہو تو کیا دکھانا چاہتی ہو اس سے لکی کو ڈمبل کا ایسا روب دیکھ کر اسی کے لئے برا لگ رہا تھا راہول کی کسی بات کا تو لکی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا لیکن لکی کی اس بات کا راہول کو ضرور برا لگ گیا تھا اس نے گسے سے اپنی ناک بلاتے ہوئے کہا اوئی فٹیچر زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد اگر تُو نے میری ڈمبل کے بارے میں کچھ کہا یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو میں راج پت پتری پریڈ کروا دوں گا رین دے بھائی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خراب چیز نہ تو دیکھتا ہوں اور نہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں لکی نے کہا اور پھر سے پریتم کی اور دیکھ کر ہسنے لگا جس طرح سے لکی آج راہول کے موہ پر جواب پر جواب پھینک کر مار رہا تھا پریتم کو تو وشواسی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لکی ہے جو اس کا دوست ہوا کرتا تھا وہ دھر راہول اس کا جواب سن کر گسے سے لبریج ہو رہا تھا وہ لکی کو سا وقت سکھانے کے لیے اپنا گھونسہ تان کر اس کی دشا میں بڑھائی رہا تھا کہ اتنا ہی میں پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی ڈیمپل سب لوگوں نے پھر سے اس آواز کی اور دیکھا وہاں پر ایک تھوڑے چھوٹے قد کی لڑکی کھڑی تھی اور وہ گسے سے ڈیمپل کی اور دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں پر چشمہ لگا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اب تو حج سے آگے بڑھتی جا رہی ہے ڈیمپل لکی جیسے لڑکے کو چھوڑ کر تو اس ایک نمبر کے لفنگے لڑکے کے ساتھ پڑی ہے تجھے تو کالیج کے کسی گڑھے میں جا کر ڈوب مرنا چاہیے ساکشی کیا کہہ رہی ہے تو سبان سمال اپنی ڈیمپل نے کہا راہول کے بارے میں برا ہی نہیں بلکہ لکی کے بارے میں اچھی باتیں سن کر ڈیمپل کا من خراب ہو گیا تھا جب ڈیمپل لکی کے ساتھ تھی تو اس کی ساکشی سے بھی اچھی دوستی تھی ساکشی ایک بہت ہی سلجیو ہی لڑکی تھی جب بھی ڈیمپل اور لکی کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا تو ڈیمپل اسے سلجھانے کے لیے اکثر ساکشی کی ہی مدد لیتی تھی میں جو کہہ رہی ہوں نا صحیح کہہ رہی ہوں تجھے سیریسلی شرم آنی چاہیے ڈیمپل میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تُو ایسی لڑکی نکلے گی لکی جیسا بندہ نا تجھے کہیں نہیں ملے گا ساکشی نے کہا اور ایک قدم آ گیا گئی ادھر لکی نے دیکھا کہ ساکشی کی بات سنتے ہی راہل کے کان کھڑے ہو گئے تھے لیکن وہ سچ بول رہی تھی اس لئے راہل بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ساکشی لکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور بولی تُو اتنی جلدی کیسے بھول گئی یار لکی تیرے لئے ہر ٹف ٹائم میں کھڑا رہا تھا جب بھی تُو بیمار ہوتی تھی اور تیرے کھڑے ہونے کی بھی حالت نہیں ہوتی تھی تو بیچارہ تیرے لئے کھانا بناتا تھا تیرے کپڑے دھوتا تھا اور تُو اور تیرے لئے دوائی تت لے کے آتا تھا تُجھے یاد ہے نا جب ہم ہمارچل گھومنے گئے تھے اور تیرے پیر میں موچ آ گئی تھی تو یہ بیچارہ اپنی نوکری چھوڑ کر بھاگا بھاگا رات میں ہمارے پاس آ گیا تھا اتنا پیار کیا اس نے تُجھ سے اور تُو اسے چھوڑ کر جا رہی ہے ساکشی نے کہا اپنے لئے ساکشی کے موں سے اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد لکی نے اپنی گردن نیچے جھکا لی تھی اسے ڈیمپل کے ساتھ بتائے وہ سارے لمحے یاد آ رہے تھے وہ ڈیمپل کے اوپر جان چھڑکتا تھا اس کا بس شلتا تو وہ ڈیمپل کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر گھومتا بھلے ہی اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی ڈیمپل کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا تھا جو کور ڈیمپل نے اس کے موں پر فینک کر مارا تھا وہ کور کو خریدنے کے لیے لکی نے تین دن تک اوور ٹائم کیا تھا لکی کو جیسے ہی یہ سب یاد آیا اس کی پلکوں کی کورے بھینگ گئی تھی ادھر ساکشی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اس نے آگے کہا ارے یہ لکی اپنی چھوٹی سی سی سیلری میں سے بھی روز تیرے گول کپے کے لیے پیسے نکال لیتا تھا تجھے نہیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہ آج بھی ایک بائیک خریدنے کے لیے بندہ تیرے لیے پیسے جھٹا رہا تھا روز ڈال اور روٹی کھا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ تجھے بائیک پر گھما سکے اور تو ایسے آدمی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب سن کر ڈمپل کا چہرہ ہی بجھ گیا تھا اسے بھی ساکشی کی کہی باتیں دل پر لگ رہی تھی لیکن اس وقت وہ راہل کے ساتھ تھی اور اس کا ہاتھ راہل کی کمر میں تھا وہ چاہ کر بھی راہل کے خلاف نہ تو کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی کچھ سن سکتی تھی اس لیے اس نے اپنے بچاف میں کہا ہاں تو یہ تو اس کا پرابلم ہے نا میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میرا پیار ایفورڈ نہیں کر پائے گا تو پھر یہ میرے ساتھ اتنا آگے کیوں بڑھا آج اگر میں چیت سینڈوچ کھا سکتی ہوں تو پھر میں بنا گھی والی روٹی کیوں کھاؤں لکی ڈمپل کی یہ بات سب سن رہا تھا اور اس سے پہلے کی وہ کچھ جواب دیتا اچانک ہی اس کا فون بچ اٹھا اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو پایا کہ کسی انجان نمبر سے اسے فون آیا تھا ساکشی اور ڈمپل کی بیچ ہو رہی بحث کے بیچ ہی لکی فون اٹھانے کے لیے وہاں سے نکل گیا دیکھا کتنی بدتمیزی سے اٹھ کے چلا گیا چلو ابھی ڈمپل نے راہول کے ہاتھ کو کس کر پکڑا اور نکل گئی ادھر فون پر لکی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز آئی بہت ہو گیا لکشمن اب بس گھر آجا جلدی سے یہ آواز سنتے ہی لکی ایک پل میں اسے پہچان گیا تھا اس کے ڈمپل کے سارے خیالات چلے گئے تھے اور صرف اس آواز کو سن کر ہی اس کی آنکھیں بھینگ آئی تھی آخر کس کی تھی وہ آواز کس کا فون آیا تھا لکی کو جو اس کا گھر پر انتظار کر رہا تھا کیوں آخر لکی کی آنکھیں بھینگ آئی تھی ان سب سوالوں کے جواب اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بھی بتائیں اور آگے کی کہانی جاننے کیلئے سنتے رہیں انسٹا ملین یہ صرف پاکٹ ایف 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 پر